بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں شامل کر رہی ہوں تین لونگ ہیں دو چھوٹے چھوٹے دارچینی کا ٹکڑے ہیں اور یہ دیکھیں دارچینی کا ٹکڑے ہیں اور یہ ہے سبزا لائچینہ تین یہ میں شامل کروں گی دودھ میں دودھ اب اُبلنے ہی والا ہے دودھ میں چمچ چلانے کے بعد میں آنچ ہلکی کر دوں گی اوپر اس کے ایک جالی رکھ دوں گی اور ہلکی آنچ پہ یہ کھیر جو ہے وہ پکتی رہے گی سارا دن ساتھ ساتھ میں وقفے وقفے سے چمچ چلاتی رہوں گی کھیر بنانے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی بس دودھ پہ چاول ڈالو ہلکی آنچ پہ رکھتو اور آستہ آستہ وہ پکتی رہے گی اس کا کلر لال ہو جائے گا وقفے وقفے سے ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو کھیر ہے وہ نیچے نہ جلے نیچے لگے نہ خراب نہ ہو اکھیر ہماری کافی حد تک بان گئی ہے اب میں نے اس میں یہ کسٹرڈ پاوڈر جو ہے یہ شامل کرنا ہے اس سے ایک پس کا کلر اچھا ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا فلیور بھی آئے گا کسٹرڈ کا اس میں تو یہ بڑا اچھا مزیدار سا میٹھا بن جائے گا یہ دودھ اس میں شامل کر کے اس کو میں مکس کروں گی اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنے اس کو جلدی جلدی سے مکس کر لیں گے ہم یہ دیکھیں یہ جو کھیر ہے یہ ہماری بنتے بنتے تقریباً اس کا کلر جو ہے وہ لال ہو گیا اور اس میں ہم نے جو کسٹرڈ پاؤڈر شامل کرنا ہے給 tone جسی اور کلر کا شامل نہیں کرنا نہ بنانا flavor لینا ہے آپ نے اور نہ ہی آپ نے strawberry flavor لینا ہے آپ نے یہ vanilla flavor لینا ہے اس میں اپھر اس کی کھشبو آئے گی تو وہ بہت اچھا لے گ پہلے میں چینی شامل کریں گے چینی آپ نے ضرورتاب تم نہیں ہے جتنا میٹھا آپ پسند کرتے ہیں چینی اس میں ملٹ ہو جائے پھر ہم اس میں شامل کرتے ہیں اس میں کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے تھوڑا تھوڑا اس میں ہم شامل کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ چمچ بھی چلاتے جائیں گے یہ بہت ہی مزے کی خیر ہماری ریڈی ہو گئی ہے جو ہم شادی بیعہ پر خیر کھاتے ہیں اس میں انہوں نے کسٹرڈ پاوڈر شامل کیا ہوتا ہے کھیر ہماری بہت اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے اور اب یہ تقریباً کافی حد تک تھنڈی بھی ہو چکی ہے اب میں ساتھ اس کے جیلی بناوں گی جیلی بنانے کے لیے میں نے ایک سوس پین میں دو کپ پانی لیا ہے میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اب میں چولا بند کر دوں گی اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اب اسے ہم اس ٹرے میں ڈال کے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسے فریج میں رکھ دیں گے ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزے دار سی ہماری خیر جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے کھوئے جیسی اب یہ سانچو کی مدد سے ہم یہ جیلی جو ہے اس کے یہ پیسز کاٹ لیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون بھی پریس کریں تینکیو ویری مچ ٹیچرز کوکنگ بیلوگ کی طرف سے ہم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں